السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو بہت سارے حفاظ اکرام کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں پورا قرآن ترابی میں سنا دیتے ہیں یا پھر تین دن میں یا پانچ دن میں یا ایک ہفتے میں اس کو سنا دیتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب نے شبینے کے نقصانات مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ اس کی کراہت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایک ختم کے بعد بہت سے لوگ ترابی کے نماز ہی نہیں پڑتے حالانکہ وہ پورے محمسنون ہے اور بالخصوص اہل تیارت اور کاروباریوں کے ہاں تو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ ایک ختم ایک ہفتے میں کر لیا اور اس کے بعد ترابی ہی چھوڑ دی دوسرے اس سے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے بوڑھو کمزورو اور معذورو میں سے بہت سے لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں وہ مجبوراں شریک رہتے ہیں حالانکہ مطمق کی مزوری کے ویعے سے قرآن مجید سننے سے غافل اور بے توجہ ہو جاتے ہیں چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس قدر قرآن بشاست اور توجہ سے سنتے ہیں تیسرے اس سے تلاوت میں ترتیل الفاظ کی صحیح ادائیگی کی ریایت نہیں ہوتی اور یہ بھی مقروح ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ترتیل کے ساتھ کم پڑھنا ترتیل کے بغیر زیادہ اور تیز پڑھنے سے بہتر ہے یہ تو ترتیل کے بات ہے راکم الحروب کا تجربہ ہے کہ اس قسم کے زیادہ پڑھنے والے حفاظ اکثر اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے چوتھے آج کل یہ ایک طرح کا مظاہرہ ہو گیا ہے کہ ہر حافظ اپنی تیز رفتاری اور حفظ کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے اپنے لئے فخر و مباہات کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی کراہت میں کیا شباہ ہو سکتا ہے جدید فقہی مسائل 135 جل نمبر 1 تو دوستو یہ تحریر تھی موناء خالص صحف اللہ رحمانی صاحب صدر آل انڈیا مسلم پرسول اللہ بورٹ کی اس شبینے کے نقصانات کیا ہیں آپ نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تراویے میں اچھی طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ حضرات کا موناء خالص صحف اللہ رحمانی صاحب کے اس بات کے مطالق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنے رائے کا اظہار کر دیں پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو باگے مدینہ کو سبسکرائب کر لیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ